نے پڑھی حتیٰ کہ میں چاہتا تھا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں مگر میں نے پھر کہا یہ بھی ابھی ہے آپ میں سورہ بقرالعمران مائدہ نسان ساری ایک ہی رقم میں چھ سات پارے کھڑے اب اللہ کے رسول کی عبادت کا کون مقابلہ کرسے پاؤں سوچ جاتے اما ایشار رضی اللہ کے رسول ہے آپ تو بخشے بخشائیں اگر رب کے انام مجھ پر زیادہ دیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن اچھا مولنا یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا زیادہ دفعہ پڑھنا ہے رب افیرلی جو آپ نے فرماتا ہے رب افیرلی دو مرتبائی کا زیادہ بے اگر پڑھے ہوا آپ نے تو پڑھا سورت بکرا کے برابر جتنی دیر بیٹھے پڑھتے رہے ہیں اور جو دو رکعتوں کے در میں ایک رکعت پڑھ دی اور اس کے بعد بیٹھ گئے عطایات کی طرح ہم جلسہ اس طرح جس کا میں نے پوچھا ہے اس کے دوران کیا پڑھنا دے گئے نہیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا دے گئے وہ ذرا بیٹھنا پڑھنا ہے اچھا چھا چھا وہ دو سریجے کر کے بیٹھے اور بیٹھے ہی اٹھ کھڑے ہو ایک اور آخری بات میں پوچھنے والا ہوں وہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت طریقہ نے ان سے بروایت کرتے ہیں ہماری کتابوں میں بہت کی میں ہے مگر ہم کہہ دیتے ہیں اس میں حارس راوی ہے وہ کہتے ہیں حارس سے سارا علم بھی سیکھتے اور تمہارے سارے امام کہتے ہیں کہ وہ راستہ کا علم ہم سیکھ ہی نہیں سکتے اچھا اگر حارس نہ ہوتا مگر شیعہ انہیں کی بات ہے وہ کذاب ہو جاتا اس نے کہا کہ حضرت طریقہ نے فرمایا اور یہ بات میرے جل کو بہت لگتی ہے کوئی مانے نہ مانے میں مجبور نہیں کرتا کہ جب جلسہ استراحت کرے تھوڑا سا بیٹھے پہلی ریکٹ میں بھی اور تیسری میں توٹھتے وقت پھر وہ ہاتھ زمین پر رکھے سہارا لے کر اور یہ بہاول اللہ و قوت سے یقوم و وقت اے اللہ تیری طاقت اور تیرے زور سے ہی میں بیٹھتا ہوں اور تیرے سارے زور سے بہاول اللہ و قوت سے یقوم وقت بہت مناسب دعا ہے کرے نہ بھی ملے حدیث میں تو تب بھی کوئی بات نہیں نماز میں صحابہ کرام اور تابعین نے اپنی طرف سے بہت دعائیں کیا ہے جس سے پتا چلتا کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے کہ لوگ جو چیز ہے اپنے رب سے مانگ لیں جکڑے ہوئے نہیں کئی دعائیں ایسی کی ہیں جو حضور نے بلکل نہیں بتائی چیز مرے اجازت دیتی کہ اللہ سے مانگنے کے لیے نماز پڑھتے ہو کونسی بندہ سے بہاول اللہ و قوت ہی اقوم و اقود جزاکوم اسلام علیکم وآلیکم سلام جی یہ مفتح صاحب سے پوچھنے کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس میں کوئی ذکر ہو کہ گائے کے روغن میں غضا ہے دودھ شفا ہے اور گوشت میں اس میں بیماری ہے غضا ہے بلکل میرے بھائی حدیث پاک موجود ہے صحیح حدیث ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے نا اس میں شفا ہے گوشت جو ہے نا اس میں بیماری ہے یہ بلکل اسی طرح حدیث پاک میں آتا ٹھیک ہے یہ حدیث تو بینس کے بارے میں نہیں بینس تو ادھر ہوتی نہیں تھی نا بینس کا ذکر کیا گائے کا ذکر کیا گائے کا گوشت جانا ویسے بھی کبیب لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ یہ بہت سکیل ہے اور بڑی دیر سے حضم ہوتا مشکل ہے باقی جن کو حضم ہوتا بسم اللہ کو حرام تو نہیں حرام نہیں گائے سے بھی اس کا اگلا درجہ ہو گیا بینس کا بینس کا گوشت تو بہت جلدی حضم ہوتا یہ کٹا جو آئی ہے تو اگر خوب اچھی طرح کا ہے اس سے زیادہ تو بہتر گوشت نہیں یہ اور ہے گائے کا گوشت جانا وہ بھاری ہے سکیل ہے یعنی بینس کے لئے وہ احکامات نہیں ہیں گائے کے دور کے بارے فرمایا شخص ہے سلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ مولانا سے یہ پوچھنے آتا کہ حمنا نام رکھ لینا چاہیے اور اس کا مطلب کیا ہے حمنا حمنا میں نے بھئی کیوں منع کرنا ہے حمنا ترلا کر رسول اللہ علیہ السلام کی تھپی ذات بھی ہیں اور آپ کی ساری بھی ہیں ان کی بین زینب بن تجاش حضور علیہ السلام کی بیلی ہماری ماں عمر ممین اور ان کی بین حمنا بن تجاش بلکل ان سے ایسا نام رکھنا درست ہے اور بیلی ہے ایسے شخص کی جو اسلام نے ٹوٹنک آدمی مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام نے مدینہ آنے سے پہلے اس کو مدینہ والوں کو دے دیا کہ یہ آپ کو دین سکھائے گا حضور کی آمن سے پہلے مدینہ کو اس نے رنگ دیا اسلام کے رنگ میں مسلم بن عمر اور وہی شہید ہوئے جنگ اوہد میں نبی علیہ السلام نے مولانا اس کا مطلب کیا ہے حمنا کا مطلب تو اس وقت ذہن میں نہیں مطلب عرب لوگ نہیں اتنا زیادہ سوچتے اختیاری کئی لفظ ایسے ان کے معنی کو اتنے اچھے نہیں ہوتے حمدلہ آپ کیا کمہ کو کہتے ہیں یہ کڑواز ہوتا ہے کورت امہ مگر نہیں یہ نام بڑا حالا حضرت حمدلہ پریشنوں نے گسل دیا تو ہمنا آپ نام رکھیں بہت شکریہ نام ہے ہمنا بنتجاز جی جزاکم اللہ خیر ہے بھائی کہتے ہیں کہ اگر کسی بغیر اسلام علیکم سلام علیکم جی بھالیکم السلام ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ نا میرے سسرا والے سارے یہ قطم قطم وغیرہ دلاتے ہیں محلے میں بھی سارے یہی دلاتے ہیں تو یا میں کھا لیتی ہوں یہ صحیح ہے بسم اللہ پر کے کھالوں کی نہیں نہیں کھا ریا کرے آپ اگر انہوں نے ختم دلایا اور اس پر قرآن شریف پڑھ دیا تو کوئی وہ ناپاک نہیں ہو گیا کھانا ماذا اللہ وہ حلال ہی ہے پاک ہی ہے مختلف چیزوں کا دلاتے ہیں کوئی بابوں کا کوئی چیز ہے نہیں وہ جو جی چچے کرتے رہے وہ بیچارے اپنی جان سمجھ ہمیں سارے سواب کر رہے ہیں ہم نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر یہ سواب ہو جائے تو آپ اتنا پریشان نہ ہو اگر وہ ایسا کھانا بھیجتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کریں خواب خواب کی نفرض نہیں دلانی تیجید باقی یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اور صحابہ کا پریقہ نہیں نہ اماموں نے اس خیالے کہ کھانے آگے رکھتے ہیں کوئی مولانا بزاقہ بریلوی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے کہ کھانا آئے گا تو قرآن پڑھنا قرآن الگ پڑھتے رہو جتنا جیس ہے اور کھانا مگر حرام نہیں ہوتا کھانے کے سامنے اگر قرآن پڑھنا حرام ہونے کی کوئی وجہ دے جی اسلام علیکم جی چلی مولانا آج ہمارا جو مقابلہ ہے ہے تو کرکٹ کے حوالے سے ہی جاویر ناصر بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اور سے مقابلہ ہوتا تو مولانا میں بالکل نہ درخواست کرتا اب ہندو کھانے سے مقابلہ ہے اس سے ہم شکست کھا جائیں تو بڑی دلت ہے میں نے کہا جاویر شکست تو کھا چکے ہر معاملے اس کے آگے لیٹ گیا ہے تشمیر چھوڑ دیا ہر معاملہ ختم کر دیا یہ تو حکومتوں کے معاملات ہیں ہماری پبلک تو آج بھی کسی بھی میدان کے اندر ہندوستان کی بالہ دستی کسی بھی حوالے سے قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں باقی حکمران اگر کوئی معاملات کرتے ہیں تو وہ تو عوام کے بس میں نہیں بیرکور ظلم کر رہے ہیں عوام جو انہیں بیچارے ہیں بڑی مشکل سے سمتاریس میں جان سڑائی اتنی عزتیں لٹا کر پھر ان کے قدموں میں گرتے پڑتے ہیں تو بالکل اللہ تعالی مرد حرمائے مرد چیمپئن آسٹیلیا سے ہماراں فاملہ ہو تو شاید کوئی بندے ہاتھ اٹھائیں دعا کرنے اللہم منصرنا ولا تمصر علینا غمکر لنا ولا تمکر علینا بیماروں کے لیے بھی دعا کریں وحدنا ویسر الہدا لنا منصرنا لا منبغا لینا اللہم انہا نجا دکا تین ہو رہے ہیں ونعوذ لکا من شرور رہے ہیں عزر بالباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفاء اللہ شفاء اللہ ابواصل فخت اللہم آخسنا اچنا قلع امور کل واجرنا من خضید دنیا وازاد عریق وصل اللہ تعالی ورسولی خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد ان وآلہ وصحاب ادمین مولانا خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر بھی بے شک ہم کھیل کے میدان کے اندر بھی ہیں لیکن ہمارا جذبہ ایمانی یہ سمجھتے ہوئے کہ آج ہمارا مقابلہ جو ہے ایک کافر کے ساتھ ہے بے شکھیل کے میدان کے حوالے سے ہی ہے تو ہماری خواہش اور تمنا اور عارضو اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقابلے کے اندر کامیاب کرے مومن آیا تو اسی لئے وانت امالعالون کے یہی انچا رہے ہر معاملہ میں مر کیا کرے ہر نیچے گھرتے جاتے ہیں خودی ورنہ مسلمان تو ایسا ہی ہے نا مومن بارہ ہر بارہ ترے ہر انچے سے انچا جس کے مقابلہ میں کوئی انچا ہے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ سنت غیر موقتہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ سنت غیر موقتہ کے بارے میں پہلوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بات والے متخر جو حقاون میں سے بات لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ اگر چار رکھتے ہیں سنت غیر موقتہ کی ایک سلام سے پڑھتا ہے جیسے اثر کیا ہے یعشاء کی تو ان کو اس طرح ہی پڑھے جیسے دو دو رکھتے ہیں علاقہ ہیں یعنی درمیان میں تشاوز بیٹھے تو درود شریف دعا سب پڑھے صرف سلام نہ کہے پھر کھڑا ہو جائے صرف اللہ حکمر کہا کر ہاتھ نہ نہ باندھے شروع سبحانک اللہ سے کرے یعنی پڑھنی بلکل ایسے ہی ہے جیسے دو علاقہ لگ ہے درمیان میں سلام نہیں کہنا اور یہ اللہ حکمر کہا کرے نہیں نہیں یہ تنی باز نہیں یہ طریقہ بنا لی ہے مگر جیسے مولانا عبدالعی لکھنے کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو امام بنیفا رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے تو کسی نے بتایا نہیں باز والوں نے بتایا تو اس پر میں نے میرے بھائی کال جو بات کہی تھی کہ بھی آپ کہتا ہوں کہ یہ چار سنتیں کٹھی پڑھنا خود ثابت نہیں مقدر غیر مقدر دونے ہی نہیں زور کی نواز کے بارے میں آتا کہ چار رکھتے ہیں آپ پٹھتے سے سلام نہیں کہہ ہو بھی رہی صحیح ہے اس لیے صحیح تو قانون وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضرت عمر رضی نے ممبر پر اس کا اعلان فرمایا موطہ میں کہ صلاة اللہ علیہ ونہار مصنع مت رات اور دن میں جب بھی نماز پڑھو دو دو پڑھ سے جاؤ سلام پھر سے جاؤ پھر دو پڑھ